ہلو ڈیر سٹورنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا دیٹ وڈ بی میکھائیل باکوینن تھیری آف سٹیٹ میکھائیل باکوینن جس کی برث ایٹین ہنڈر فورٹین میں رشیہ میں ہوئی ہے یہ ایک پولیٹیکل فلوسفر رائٹر ایجیٹیٹر ایس ویل ایس ریونوشنیری خیالات یا انقلابی خیالات سے انفلانس ہوئے تھے اور اس کو مانا جاتا ہے کہ اس نے بنیاد ڈالی ہے انارکسٹ کلیکٹیوزم کی انارکسٹ فلوسفی ان دنوں یورپ میں ایک ایمرجن فلوسفی تھی اور جس کا سینٹرل آئیڈیا یہ تھا کہ یہ کسی بھی اتھارٹی کسی بھی ٹائم آپ گورنمنٹ میں یقین نہیں رکھتے تھے اور ان کا جو فلسفہ تھا وہ اس بنیاد پہ تھا کہ انسان جو ہے وہ سٹیٹ کے بغیر اپنی کلیکٹیو لائف گزار سکتے ہیں اب اس انارکسٹ فلوسفی کچھ ٹرانڈسیا ٹائپس ایمرج ہو گئی جیسے کہ لیبرٹیرین انارکسٹم سوشلسٹ انارکسٹم اور ایک اور نیو ٹرانڈیا نیو ٹائپ کریئیڈ کی ہے محیل باکونین نے جس کا نام پڑا کلیکٹیوشٹ انارکی اب تو اس سے ہمارا جو چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا that would be his theory of state تو ہمیں یہ پہلے ہی پتہ چلنا چاہئے کہ جو باکونین تھا he was again to the institution of state یہ ریاست میں یقین نہیں رکھتا تھا بلکہ ریاست کے overthrow میں یقین رکھتا تھا باکونین کا جو فادر تھا ایک سمال لینڈ آنڈ تھا اور اپنے بچے کو ایڈکیشن کے لئے اس نے پہلے ماسکو میں بھیجا اس کے بعد باکونین ملیٹری جائن کرتا ہے ملیٹری میں جو اس نے اس کے بعد جو فوکس ہوتا تھا ملیٹری میں اس کے بعد یا انکوسٹنڈ سبمیشن تو دی آثاریٹی آثاریٹی کو کوسٹن نہ کرنا انکار نہ کرنا ڈیسینٹ نہ کرنا یہ چیزیں باکونین کو بلکل بھی بسن نہ آئی نتیجہ یہ ہوتا ہے جب وہ پولین کے بارڈر پہ اسے ملیٹری کے ساتھ بیجا جاتا ہے تو وہ وہاں سے باگ جاتا ہے اس کے بعد جو باکونین ہیں اپنی ایڈکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لئے وہ برلن جاتا ہے جرمنی جاتا ہے اب جرمنی میں وہ بہت ساری سوشلیسٹ یا کومینیسٹک ایجنسیز یا کومینیسٹک اسوشیشن ان سے اس کی اسوشیشن ہوتا ہے نتیجہ وہ بہت سارے یورپ کے بہت سارے ممالک میں ٹرائول کرتا ہے اور ان ریولیشنری خیالات سے وہ وہ بہت زیادہ انفلانس ہوتا ہے اور ان ریولیشنری ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹ کرتا ہے فائنلی وہ پیرس جاتا ہے اور پیرس میں اس کی ملاقات پردان سے ہوتی ہے جو ایک فلوسیفکل انارکسٹ تھا جو کہ انارکسٹ فلوسیفی میں بلیو کرتا تھا اور پیرس میں ہی اس کی ملاقات کارل مارکس سے ہوتی ہے اور کارل مارکس کی جو کومینسٹ آئیڈیالوجی ہے جو سوشلیسٹک آئیڈیالوجی ہے اس سے انفلانس ہوتا ہے اور وہ مارکسزم کے قریب اور انارکسزم کے وہ انارکسزم وہ مارکسزم کے قریب جاتا ہے ایٹین سیگسٹی ایٹ میں جو باکونین ہے انٹرنیشنل ورکنگ من ایسوسیشن جائن کرتا ہے اب یہ ایسوسیشن ایک طرح کی ورلڈی لیول پہ کومینسٹ لیگ تھی جو کہ کارل مارکس نے کومینسٹ مینفیشٹو میں ایک سٹیجمنٹ دیا تھا جو ورکرس اب دا ورلڈی یونائن کہ اگر ورکرس اگر جو ورکنگ کلاس ہے ورلڈی لیول پہ یونائنٹ ہوگا دیکھ ان برنگ ریولوشن اور اسی لیگ کو جو باکونین ہے اس کو جائن کرتا ہے لیکن اس لیگ کو جائن کرنے کے بعد جو باکونین ہے اس کے ایڈیالوجیکل کلیشز ہوتے ہیں کارل مارکس کے ساتھ اس بات پہ جو کارل مارکس کا آئیڈیا تھا پرولیٹر ڈکٹیٹرشپ اس بات پہ مین کنفلکٹ تھا بیٹوین باکونین اور کارل مارکس اب کارل مارکس نے یہ کہا تھا کہ سیٹیٹ لیس سوسائیٹی یا کلاسلس سوسائیٹی آنے سے پہلے جو ٹرانزیشن پیریڈ ہوگا اس ٹرانزیشن پیریڈ میں سیٹیٹ کو پرولیٹریٹ اوکیپائی کریں گے اور سیٹیٹ کو یوز کریں گے پرولیٹریٹ اس کا اس نے نام دیا پرولیٹریٹ ڈکٹیٹرشپ کہ کلاسلس سوسائیٹی آنے سے پہلے پرولیٹریٹ سیٹیٹ کو ایک ڈکٹیٹرشپ کی صورت میں یوز کریں گے تاکہ جو کومنسٹ ایڈیالوجی ہے جو مارکسسٹ ایڈیالوجی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے لیکن اسی بات پہ باکونین کہتا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا کہ ریاست جو سیٹیٹ ہے جو اس سے پہلے کیپٹللسٹس کے ہاتھ میں تھی اب وہ ورکرز کے ہاتھ میں آئے گی لیکن جو ریاست کا نیچر ہے وہ چینج نہیں ہوگا یعنی یہ ایک ایسی بات ہوگی کہ نئی بوتل میں پرانی شراب کہ سیٹیٹ کا جو نیچر ہے جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ وٹ کائنڈ آف نیچر درس در سیٹیٹ ہے باکونین جو تھا وہ کوئی بھی ریاست ریاست میں بلیو ہی نہیں کرتے تھے کہ ریاست جو ہے سیٹیٹ جو ہے وہ ان ایٹسیل ایول ہے تب رابیم لائیز ویڈ سیٹیٹ دیر فور وی کین ناٹ ٹولیرے ایگزیسٹ آنساب سیٹیٹ ان آرڈر تو بلنگ ریو ملوشہ اب نیتیجہ کیا ہوتا ہے ایٹین سیوینٹی ٹو میں اس کو اس اسسوسیشن سے باہر گیا جاتا ہے ایٹین سیوینٹی ٹو سے لے کے ایٹین سیوینٹی سکس تک یہ باکونین ہے یہ رائٹنگ کو میں فوکس کرتا ہے اور دو جو فیمز بوکس ہے سیٹیٹ ازم ایڈ انارڈرکی گارڈ ایڈ سیٹیٹ یہ جو بوکس ہے پابلش کرتا ہے مارکس کی طرح جو باکونین ہے وہ بھی انقلابی خیالات میں یقین رکھتا تھا اور اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ اگر ہم نے تبدیلی لانی ہے تبدیلی وائلنس کے بغیر نہیں آئے گی تشدد کے بغیر نہیں آئے گی اگر ہم نے کیپٹلزم کو اوورثرو کرنا ہے تو اس سسٹم کو اوورثرو کرنے کے لیے اس سسٹم میں تبدیلی لانے کے لیے ہمیں وائلنس ضروری یوز کرنی ہے تو باکونین بھی اس چیز میں خیال رکھتا تھا کہ اگر ہم نے سیٹیٹ کو اوورثرو کرنا ہے اگر ہم نے ہے لیکن جو کارل مارکس نے بیعت میں پرولیجر ڈکٹیٹرشپ میں بولا کیا we need to have the centralized control we need to have subordination from the workers اس چیز میں باکونین خیال نہیں کرتا تھا یا اس چیز سے وہ متفق نہیں تھا کیونکہ باکونین ایک اناب کشت تھا وہ یہ کسی بھی کنٹرول میں یہ کیا نہیں رہتا تھا اور اس کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے ایک classless society لانی ہے اگر ہم نے ایک انقلابی moment لانی ہے revolutionary moment کے لیے جو پہلا قدم ہوگا وہ ریاست کو ختم کرنا ہوگا ہم نے سب سے پہلے state کو abolish کرنا ہے تب ہم ایک سماج میں انقلاب لاسکتے ہیں باکونین کسی بھی ریاست یا کسی بھی قسم کی government میں یقین نہیں رکھتے تھے یہ اس کا جو basic focus یہ تھا کہ problem یہ نہیں ہے کہ ریاست کی قسم کیا ہے کیا ایک ڈیموکریٹک state ہے یا نان ڈیموکریٹک state ہے آٹوکریٹک state ہے authoritarian ہے یا ایک liberal state ہے یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ باکونین یہ کہتے تھے کہ problem lies in the fact of being government کہ آپ پہ کوئی حکومت کر رہا ہے مسئلہ وہ ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون حکومت کر رہا ہے اب اس کے behind logic یہ جو باکونین دیتا وہ کہتا تھا کہ جو انسان ہے man یہ ایک rational being ہے ایک reasoned being ہے and he because he has a ration rationality because he has a reason it gives him absolute right to liberty اس کو پتہ ہے how to live his life or at the same time man is a social being at the same time man کے پاس جو brotherhood کا مادہ وہ ہے man کے پاس companionship کی quality ہے تو یہ چیزیں مل کے انسان کو جو اپنی social life ہے کیسے گزارنی ہے اس چیز کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے therefore انسان کو dictate کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو دوسرا reason کیوں کہتا تھا کہ باکونین کہتا تھا کہ جو ریاست ہے ایک ill ہے اس کا یہ reason دیتا ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی ساتھ کسی کسی کوئی بھی کر سکتا ہے رادر اور کسی کے پاس perfect knowledge نہیں ہے اور اسی بنیاد پہ جو باکونین تھا یہ ایتھیشت تھا ایتھیشتی philosopher تھا یہ اس کا یہ ماننا تھا کہ religion جو ہے religion create کرتا ہے ایک انفالیبل گارڈ کو ایک ایسے گارڈ کو who has the perfect knowledge اور therefore ہر جو religion ہے ہر religion dictatorship کی صورت اختیار کرتا ہے جب religion create کرتا ہے انفالیبل گارڈ کو جس کو کوئی question نہیں کر سکتا ہے اور اسی بات پہ where you cannot question اس بات کو accept نہیں کرتا تھا باکونین باکونین کا یہ خیال تھا کہ جو یہ ریاست ہے ریاست سماج کو دو کلاسز میں divide کرتی ہے ایک وہ جو جس کے ہاتھ میں ریاست کے apparatus ہے اور ایک وہ جس کے اوپر حکومت کی جاتی ہے اور اس طرح سے سماج اس ریاست کی وجہ سے سماج میں دو کلاسز بن جاتے ہیں دو وان ایک کلاس پاورفل ہوتا ہے اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ less پاورفل ہوتا ہے اور اس اس کے بعد گاکونین کہتا ہے کہ جو یہ ریاست ہے it inflicts cruelty on the people یہ لوگوں پہ ظلم کرتی ہے لوگوں پہ جبر و زیادتی کرتی ہے تشدد کرتی ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو اپنے submission میں لاتی ہے اپنے control میں لاتی ہے by using the force by using the police by using the bureaucracy by using the military it submisses its population under its mind اور اتنا ہی نہیں ریاست create کرتی ہے right and wrong ریاست یہ بتاتی ہے کہ right کیا ہے اور wrong کیا ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو یہ right ہوتا ہے وہ ریاست کے interest میں ہوتا ہے لوگوں کے interest میں نہیں ہوتا ہے اسی بات پہ باکونین کہتا ہے کہ جو ریاست ہے ریاست لوگوں کو citizen بناتی ہے نہ کی human being یعنی جو human qualities ہیں human qualities of descent human qualities of thinking human qualities of revoting ان چیزوں کو ریاست سب مسیو بناتی ہے اور ریاست صرف لوگوں کو ان لوگوں کو tolerate کرتی ہے جو ریاست کے لا کو جو ریاست کے policies کو مانے اسی بنیاد پہ یعنی ایک ریاست میں ایک citizen رہتا ہے human being نہیں رہتا ہے اور اتنا ہی نہیں باکونین کہتا ہے کہ جو یہ ریاست ہے جو لوگوں میں solidarity ہے جو لوگ آپس میں بات چیت کر کے اپنے مسائل کو حل کرتے اس چیز کو یہ breakdown کرتا ہے ریاست اور اپنے آپ کو final point of reference بتا بنا دیتا ہے یعنی کہ اگر کوئی clash ہے اگر کوئی conflict ہے دو لوگوں کے درمیان they have to move towards the state ان کو ریاست کے پاس جانا پڑتا ہے because state is the final point of reference اس طرح سے state کی وجہ سے جو آپس میں لوگوں کی solidarity تھی جو لوگوں کی ایک quality تھی کہ وہ آپس میں مل جو ان کے مسائل کا حل ڈونڈے ان کی وجہ سے ریاست کی وجہ سے وہ جو quality ہے وہ کم ہوتی ہے بکنین یہ کہتا تھا کہ state necessarily aggressive ہے جو ریاست کا nature ہے وہ aggression ہے اس کا reason یہ بتاتا ہے کہ لوگ اپنی will لوگ اپنی مارزی سے ریاست نہیں بنا دی ہے بلکہ ریاست کے پاس جو coercive apparatus ہوتے ہیں ریاست کے پاس جو instruments of coercion like military bureaucracy police paramilitary etc جو اس کے پاس ہوتی ہے ان کی زبردستی سے ایک state کا state کی unity قائم رہتی ہے اب اس unity کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے force کو display کرنے کے لیے state دوسرے ملک پہ aggression کرتا ہے اس کے behind دو objectives fulfill ہوتے ہیں ہر ریاست کے پہلا اس کی اپنی آبادی اس کی force کو دیکھے اس کے means of coercion کو دیکھے دوسرا جو اس کا enemy state ہوگا اس کو چک میں رکھے اور اتنا ہی نہیں ریاست کہتی ہے بیکنین یہ کہتا ہے کہ ریاست کی وجہ سے ہی جو اتھینی conflict دنیا میں ہے جو sectarian conflict دنیا میں ہے وہ ریاست create کرتی ہے اور اس سے وہ state جو ہے لوگوں کو as a لوگوں کو use کرتی ہے as a nation a deceptive force nation کو بیکنین کہتا ہے what is nationalism is a deceptive force اور اس کو لوگوں کو use کر کے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے ریاست اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں میں اتھینی کی اس کے تحت باکنین نے کہا کہ people will establish small communes یعنی چھوٹی چھوٹی کمیٹیز بنائیں گے لوگ اس کو self govern وہ خود کریں گے اور وہاں پہ لوگوں کو جو انہوں نے labor days انہوں نے دیا وگر ایک قسم کے labor cards ان کو دیا جائیں گے اور اس labor card میں لکھا ہوگا کہ اس بندے نے کتنے days کا labor دیا ہے and that will have the monetary value اس کے بعد اس labor card کو لے کے وہ common market جو ہوگا وہاں سے چیزیں خریدے گا اور اتنا ہی نہیں یہاں پہ addition دیئے باکنین نے کہ ایک بندے کو reward کس طرح سے دیا جائے گا reward دیا جائے گا based on the difficulty of the work and the contribution made by the worker اگر کسی نے زیادہ contribute کیا اس کو زیادہ reward دیا جائے گا اگر کسی نے کم contribute کیا اس کو اتنا ہی reward ملے گا اور اگر کسی کو کوئی difficult task ہے اس کو اتنا reward ملے گا یعنی وہ uniform reward نہیں جس طرح سے کارل مارکس نے کہا to each according to his deal جس کو جتنی ضرورت ہوگی اس کے مطابق دیا جائے گا بلکہ نہیں جو جس کا جتنا contribution ہوگا اس کو accordingly reward کیا جائے گا so this was Bakunian's theory of citate he was completely against the citate he he seeked the abolition of the citate and total elimination of the citate thank you very much